آدھا ہے نہیں امن لشکر کی ہم نے کبھی مخالفت نہیں کی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ امن لشکر اس بنیاد پہ کہ اس میں ایسے لوگوں کے حقیقی معنوں میں امن کے قیام کے لیے کوشش کرے جانچ پرتال ضرور ہونی چاہیے تو ہونا چاہیے امن لشکر امن لشکر اس صورت میں ہونی چاہیے کہ وہ قومی سطح پہ بنے اور حکومتی ریکارٹ پہ ہو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون لوگ اس میں شامل ہے اور کون شامل ہونے چاہیے کون نہیں ہونے چاہیے یہ تو ایک بہت مشکل سی بات لگ رہی ہے اس لیے چونکہ اگر آپ امن لشکر تشکیل دے دیتے ہیں اور ایسے علاقوں کے اندر آپ اسلحہ دیتے ہیں جہاں پہ آلڈی پولیٹیکل رائیولز ہیں رائیولریز ہیں تو پھر تو آپ ایک سیول وار کو جسے کہتے ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب حکومت کی ریکارٹ پہ ہو اور حکومت سے اس کا واسطہ ہو تو وہ حکومتی نظم نص کے مطابق کام کرے گی افتخان صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ لوگوں نے ایک پیس ڈیل کی سواد طالبان کے ساتھ تو اس کے اوپر آپ لوگ آپ کی پارٹی کے اوپر کافی تنقید ہوئی پھر وہ پیس ڈیل ٹوٹی اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ صوفی محمد صاحب ادھر پشاور میں پائے گئے یہ کیسے ہوا کہ جو آپ کے پرومننٹ فیسز تھے سواد طالبان کے وہ آپ اریسٹی نہیں کر پائے ایسا ہے کہ ایک سواد جو ہے یہ ٹیسٹٹ کیسے اور شاید دنیا میں ایک ہی ہمارے پاس یہ ایک مثال ہے کہ دشک گردی تھی اور ہم نے ختم کر دی اس کی ہسٹری تو سب جانتے ہیں مگر سواد کے لوگ آج بھی پوچھتے ہیں کہ مولانا فضلاللہ صوفی محمد جن سے لوگ درتے تھے ان کو آپ ریسٹ نہیں کر پائے بلکل سواد کے لوگوں کا یہ سوال بجا ہے لیکن سواد کے لوگوں سے یہ پوچھے تو ان کی دل کی دڑکن ان کی آواز عوامی نشنل پارٹی اور موجودہ حکومت ہے اس سے قبل کوئی حکومت ان کا مدعوہ نہ کر سکی افتخار صاحب now that amerika is pulling out of afghanistan and the taliban have been your natural enemies you know there is now going to be given space space is going to be given to the taliban to negotiate and there are also media reports that the Karzai government is going to be negotiating with the taliban at the behest of the americans where will the ANP stand now what will be your role your party's role ایک تو افغانستان کے حوالے سے کوئی بات ہو تو افغانستان ہمارا پانچوہ صوبہ نہیں ہے وہ ایک ازاد ملک ہے اور اپنے فیصلوں میں ازاد ہے اور وہ اپنے لئے جو بھی فیصلہ کرے وہ مناسب سمجھتے ہیں مگر اب تو امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان کا ایک بہت اہم رول ہوگا افغانستان کی سٹیبلیٹی میں افغانستان کی پروگریس میں لازمی بات ہے ہم تو یہی سمجھتے ہیں پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں ایک دوسرے کے احترام کرنا ایک دوسرے کو برابر سمجھنا ایک دوسرے میں مداخلت نہ کرنا یہ ایک میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب جبکہ امریکہ اپنے تعلقات بحال کر رہا ہے تو آپ کی طالبان کے ساتھ تو آپ کی پارٹی کیا ریلیونٹ ہو جائے گی میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ صرف طالب کی بات کرتے ہیں تو طالب تو ایک سکول میں مدرسے میں پڑھنے والے کو طالب کہتے ہیں اور نظریہ اور سوچ کی بات ہے تو نظریاتی طور پر سیاست میں جو بھی نظریہ لے کیا ہے دہشتگردوں کی بات کر رہی ہوں دہشتگردوں کے ساتھ ایک صورت کے وہ اسلحہ رکھ دے اور حکومت رکھ تسلیم کرے تو بلکل وہ ان سے بات نہیں ہو دہشتگرد اسلحہ رکھ دے اور حکومت کی رکھ تسلیم کرے تو کیا وہ دہشتگرد نہیں رہتا کیا اس کی جتنے بھی ماضی میں اس کے جو کرائمز ہیں وہ سارے دھل جاتے ہیں نہیں وہ دھل نہیں جاتے لیکن جب آپ ایک فیصلے پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور امن کے قیام کے لئے کوشش کرتے ہیں تو کسی ایک نکتے پہ آپ کو آغاز کرنا ہوگا اور یہی وہ آغاز ہے کہ جب آپ اس سے اسلحہ لیں گے اور حکومتی رکھ وہ تسلیم کریں گے تو یہ امن کا آغاز ہوگا مگر عام پاکستانی تو یہ پوچھے گا کہ اگر میں چوری کرتا ہوں تو میں پکڑا جاتا ہوں مگر اگر کوئی وہاں پہ گورنمنٹ کی رٹ کو چیلنج کرتا ہے اور اسلحہ اٹھا لیتا ہے اور دس لوگوں کا قتل کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو معافی بھی دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ نیگوسییشنز بھی ہوتی ہیں یہ تو میسیج جا رہا ہے نا ایسی بات نہیں ہے ایسا ہے کہ صورتحال کو دیکھنا پڑتا ہے جب ساری ملک کی سالمیت دوپے لگی ہو حال پہ واپس آتی ہوں آپ کی پارٹی کا کیا رول ہوگا اگر ریکنسیلیشن ہو طالبان کے درمیان افغانستان کابل حکومت کے درمیان اور امریکہ کے درمیان خدا کرے کہ اسی صورتحال پیدا ہو کہ افغانستان میں امن آئے وہ جس صورت میں بھی وہ لانا چاہے اور جس صورت اور جس طریقے سے بھی ہو سکے ہمیں امن چاہیے ہر قیمت پہ امن چاہیے اور بہت خون بہا ہے لیکن کل کو اچھا ہوا تو بھی وہ ذمہ دار برا ہوا تو بھی ذمہ دار اگر ہمیں ساتھ لیا گئے تو ہمارے تجربے سے وہ کچھ سیکھ بے سکیں گے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کریں گے دشتگردی کے خلاف ہم جہاد کرتے رہیں گے آخری دم تک اور ہمیں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ باطل ہے ہم حق ہے حق کی جیت ہوگی اور باطل کو شکست ہوگی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے